اِنَّ بَقْشَ رَبِّكَ لَشْدِيد آپ کے رب کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے تو اگر ایک انسان گناہگاری کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو فرمایا اس دنیا میں تو تُو کرتا چلا جا جب اس بارگاہ میں تجھے پیش کیا جائے گا تو پھر تجھے ساری بدعامالیوں کا بدلہ دینا پڑے گا پھر سزا بھگت نہیں ہوگی تو اس رحمان اور رحیم ذات جو رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ ذو انتقام بھی ہے جو سزا اور جزا دینے والی ذات بھی ہے اور جس کی پکڑ بھی نہایت ہی سخت ہے تو فرمایا اے مسلمان ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور یہ نہ سمجھ کہ تیرے چھوڑنے سے مجھے کوئی فائدہ ہے یا میرا کوئی نقصان ہے اِنَّ الَّذِينَ اَكْسِمُونَ الْإِسْمَ سَيُّ جِزَوْنَا بِمَا کَارُوِيَبْتَرِفُونَ اگر نہیں چھوڑتا تو سرہ سر نقصان تیرہ ہے جب اس بارگاہ میں تجھے پیش کیا جائے گا تو پھر تجھے ساری بدعامالیوں کا بدلہ دینا پڑے گا پھر سزا بھگت نہیں ہوگی اور اگر تجھا چاہتا ہے کہ تیرہ رب تجھے نہ پکڑے اگر تُو یہ چاہتا ہے کہ تیرہ رب تجھ پر رحم کرے فضل کرے تو پھر دنیا میں گناہوں کی زندگی کو ترک کر دے کائنات کا جو سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا جابر اور سب سے طاقتور ترین حکمران جو بھی آپ سوچ سکتے ہو اللہ کی پکڑ کے سامنے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک ظالم غاصب طاقتور اور زیادہ سے زیادہ کیا کر سکے گا اتنی تکلیف دے گا اتنی تکلیف دے گا آپ کی جان ختم ہو جائے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا کہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے جب موت آگئی سارے کلفتیں ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں لیکن اس رب کی پکڑ پھر ایسی ہے کہ جب وہ پکڑتا ہے اور پھر جہنم میں انسان کو چلایا جاتا ہے تو وہاں تو پھر موت بھی نہیں ہے وہاں تو موت بھی نہیں ہے اور ہر تکلیف ایسی کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی تکلیف کوئی ہو ہی نہیں سکتی فرمایا جب انسان جل جل کے اس کی کھال بالکل جل جائے گی اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ ہمارا عذاب خصوص تو کرے پکڑ تو اس کی ہے عذاب تو اس کا ہے سزا تو وہ ہے جو رب نے انسانوں کے لئے متعین کر رکھی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو کیا سزا دے سکتا ہے کچھ بھی نہیں تو یہ گناہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والے ہیں یہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا پائز بننے والے ہیں یہ گناہ کہ آلودگی ہمارے دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کو تباہ اور برباد کرنے والی ہے یہ گناہ ایک ایسا راستہ ہے ایسی ظلمت اور تاریخی کا راستہ ہے کہ جو انسان اس ظلمت اور تاریخی کے راستے پر چلا تو پھر اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت تو یقیناً تباہ اور برباد ہو جاتی ہے آج انسانیت کے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کر لیں اور اس بات پر یقین کر لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اس کے علاوہ فلاح کا کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے